عرشت شریف کا جانا اس ملت سے اس دنیا سے اب یہ غیرت کی بات ہے کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو کوئی ڈرے یا مرے میں ضرور کھڑا ہوں گا میرا وہ دوست بھی تھا میرا میزبان بھی تھا اور میرا بہت پیارا دوست تھا اور اس کی جو شہادت ہوئی ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے میں آپ کو ساری وہ تفصیلیں بتاؤں گا اور آنے والے دنوں میں بہت کچھ بتاتا رہوں گا کیونکہ اب میں نہیں رکھوں گا اگر عرشت شریف کو گولی لگ سکتی ہے تو گولی پھر کسی کو بھی لگ سکتی ہے آپ کو مجھے بھی لگ سکتی ہے لیکن موت کا تیین اللہ نے کیا ہوئے نمبر ایک عرشت شریف کا قتل ہوا ہے جس کی سازش پاکستان میں ہوئی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ عرشت شریف کا کوئی ایویڈنس کوئی موبائل کوئی لیپ ٹاپ نہیں ملے گا شواید مٹا دیے گئے ہیں نمبر تین یہ کس کی تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہے خاص طور پر ہمارے پاکستان کے سسٹم کے اندر انصاف میں تو ہمیں پتہ ہی ہے اور بیرون ملک جس جگہ پہ حادثہ ہوا ہے کینیا میں وہاں کے حالات پاکستان یا پاکستان سے بتر ہی ہیں اس کے بعد کرکس کے اندر یہ کوئی گولی بیس گولیاں چلیں اور بیس گولیوں میں عرشت شہید شہید ہو گیا ایسا بھی نہیں ہوا عرشت شریف کو میرے حساب سے گاڑی کے اندر سے مارا گیا ہے یا بہت کلوز رینج سے مارا گیا ہے عرشت شریف کو کوئی آٹھ دس بیس گولیاں نہیں لگیں عرشت شریف کو میرے حساب سے دو گولیاں لگیں ہیں جو سینے پہ اور سر پہ ہیں اور سینے پہ اور سر پہ لانگ رینج شوٹنگ سے نہیں لگ سکتی اگر لگتی تو دس بیس لگتی نمبر ایک اس کے بعد جو کہانی رسائی گئی وہ کہانی یہ تھی کہ جی کڈنیپنگ ہوئی کہ بچے کی اور اس بچے کی اس گاڑی میں موجود گی اس کیس ریلیٹڈ اس گاڑی کو تاکب کیا اس کو روکا اس پہ گولیاں چلی تو اگر بچہ گاڑی میں موجود تھا تو کیا دنیا کی کوئی بدترین پولیس گاڑی کے اندر صرف کولڈ پلینڈ بروٹل مرڈر قتل صرف ارشد شریف کا ہوا ہے کسی اور کا نہیں ہوا جو خرم نامی شخص اور وقار نامی شخص آ رہے ہیں یہ میرا اور آپ کا بس کا کام نہیں ہے پاکستان میں کسی اور سیاسی شخصیت کا کام ہو کہ وہ کینیا کے شہر میں اس سے دو گھنٹے دور ایک فارم ہاؤس ارینج کرے اس فارم ہاؤس میں اس کو چھپائے اور فارم ہاؤس میں چھپانے کے بعد دنیا میں کسی کو پتا نہ ہو اور یہ حادثہ پیش آئے ضمیر وہ تکلیف اور وہ جو ویڈیوز اور آپٹکس جو میں دیکھ رہا ہوں اور جو معلومات مجھے ہے میں نہیں برداشت کر سکتا اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ویڈیو بنا کے نام دے دی ہیں ان لوگوں کے میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے نام بھی دے دی ہیں ہیں انٹرنیشنلی بھی دے دی ہیں ہیں لوکلی بھی دے دی ہیں ہیں اور مجھے کچھ ہوا اور میں مارا گیا تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے دولت کی میں ملینز آف ڈالرز خرچ کر چکا ہوں اگر مجھے کچھ ہوا اور میں مر گیا تو وہ شخصیات جو اس سازش کا حصہ ہیں وہ بھی تین گھنٹے کے اندر اسی طرح مارے جائیں گے وہ کتنے بھی بڑے طاقتور لوگ ہوں ان کو بڑا کلیر میسیج ہے میرا میجے گولی لگی اور میں مرا تو تین سے پانچ گھنٹے ندر تمہیں بھی گولی لگے گی اور تم بھی مرو گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہانی اور یہ سازش شروع کہاں سے ہوئی ہے یہ ایک سازش اور ٹولہ بنایا گیا عرشت شریف نہ بھاگنے والا آدمی ہے نہ ملک چھوڑنے والا آدمی تھا عرشت شریف کے اوپر جو ایف آئی آئرے کٹی وہ کٹی پندرہ کٹی ہے سولہ کٹی لیکن عرشت شریف نہ اس ملک چھوڑنے کو تیار تھا وہ بھی بجا بتاؤں گا کہ میں کیوں یہ سا باتیں کر رہا ہوں عرشت شریف کو سازشیوں نے ڈرائیا بتایا مجبور کیا اور وہ وہ شخصیتیں جن کو بلیف کرنا بنتا ہے ڈالا اور دبائی حکومت نے اس کو نکال دیا یہ نہیں بلکہ بے بمیاد اور جھوٹی بات ہے کتنے دن کا ویزا تھا اتنے دن وہ دبائی میں رہا جب ویزا نہیں ختم ہو گیا تو اس کو وہ دبائی چھوڑنا پڑا لنڈن کی ڈائیورجن بتائی گئی کہ وہ لنڈن چلے گئے ہیں وہ لنڈن بھی نہیں گئے تھے پھر اس شخص نے جس پہ وہ بھروسہ کر رہا تھا جو یہ منصوبہ بندی کر رہا تھا جو یہ سازش کر رہا تھا یہ سازش کے حصے کے اندر پورا پاکستان پسا ہوا ہے آج جس کو کہہ کہہ کہ تھک گیا ہوں میں مر گیا ہوں آستینوں کے ساپوں کے بارے میں بتا چکا ہوں اپنے چیرمن وزیر آز آئیکس وزیر آزام عمران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رچائی جاری ہے اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ مقاصد کچھ اور ہیں سب کو الٹی پرپٹی بھی چڑھا دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب جو مارچ پورا من کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے لیکن میں بہت کلیلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خونی خون موتی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں اور وہ جنازے دیے جائیں گے اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کسی کچھ چند لوگوں کی سازش کہ تحت نہیں مرنے دوں گا اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو عرشت شریف اپنے مقصد اپنے بیانیے اپنی سوچ پہ بالکل امانداری سے کھڑا تھا نہ اس کو موت کا ڈر تھا نہ وہ بھاگنے والا تھا نہ اس کو کوئی پیسہ خرید سکتا تھا لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں ہفتوں میں نہیں وہ سب پردے چاک کر دوں گا مجھے فکر نہیں ہے میں اپنے گھر والوں کو اپنے بی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو توفے میں ان کی لاشیں بھی ملیں گی یہ میرا وعدہ ہے یہ میں حضر میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو کر کے بتاؤں گا میں رہوں یا نہ رہوں عرشد شریف کو دبائی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں بھیجوا سکتا تھا کینیا کیوں چوس کیا گیا کینیا میں اس کو کس نے چھپایا کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا کینیا میں وہ کیا کرتا رہا اس کے پسے پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں وہ سازشی لوگ ہیں وہ بیمان لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو ملک پر توڑنا چاہتے ہیں جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں